اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو بریس کر لیں تاکہ جو میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ پر پہنچیں تو آج ہم لوگوں نے جو شام سیریز کی بک سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کا کوشن نمبر نائنٹین کی جو تھی میں نے ایکزامپل نمبر نائنٹین کی اس کو میں نے ایکسپین کیا تھا آج جو میرا ٹاپک ہے ٹاپک جو کوشن ہے میرا ایکزامپل نمبر ٹوینٹی ہے اور سیم اسی پیٹرن پر سولف ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہ مطلب کچھ کوشن ایسے ہیں کہ اگر اس طریقے سے سٹیٹمنٹ آجائے تو کیسے کریں گے مطلب سٹیٹمنٹ چینج ہو جائے تو کیسے کوشن سولف ہوں گے تو سب سے پہلے میں اس کو ریڈ آوٹ کرنے لگی ہوں وہ کہتا ہے evaluate جو ہمارے پاس integral ہے وہ اس نے دے دیا j.nds surface integral دیا ہے double integral سے where a is equal to a کی کوئی بھی value دیا ہے value کیا ہے z i cap plus x j j cap minus 3 y square z k cap and s is the surface of the cylinder x square plus y square is equal to 16 included in the first octane between z is equal to 0 and z is equal to 5 ٹھیک ہے اب دیکھو سب سے پہلے اس نے کیا کہا ہے یہ ایک integral ہے ٹھیک ہے integral ہم لوگوں نے لکھتی ہے تو ہم لوگوں کو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا وہ ہے مطلب first octane میں include ہو رہا ہے اور اس نے اس نے z کی value دے دیا z 0 سے z 5 ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم لوگ ایک plane لیں گے ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو اس میں ہمارے پاس z 0 سے z اس پہ value ہے ٹھیک ہے z 5 پہ تو اس کا مطلب کیا ہے جو ہم لوگ حصہ لیں گے اس کا تو وہ کون سے plane پہ ہوگا ڈی ایس کی جگہ ڈی ایکس ڈی زیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ جو change ہو جائے گا جو divided by آئے گا وہ n.j آ جائے گا میں آپ کو اس کی diagram سے سمجھاتی ہوں question کو diagram میں تھوڑی سی حراب ہو گئی تھی تو اس چیز کو ignore کیجئے گا بک پہ آپ کی صحیح diagram بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی اس نے کہا ہے یہ ایک جو ہے ہمارے پاس cylinder بنایا ہوئے ٹھیک ہے تو اس نے کہا ہے کہ یہ حصہ ہے اس کی یہ حصہ ہے مطلب تھوڑا سا اگلا حصہ ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے ہمارے پاس ایک cylinder ہے ٹھیک ہے cylinder کی shape ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس ایک patch لیں گے اس حصے سے یہاں 0 ہے یہاں z کی value 0 ہے یہاں z کی value کیا ہے 5 ہے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم ہم لوگوں نے کون سا plane لینا ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس plane سے بھی حصے لے سکتے ہو آپ ادھر سے بھی لے سکتے ہو لیکن بک پہ انہوں نے کون سا plane لیا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ والا ایک patch لیا ہے اس patch کا اس نے کہا ہے کہ اس patch کا جو ہمارا shadow بن رہا ہے یہاں سے اگر light اس پہ پڑے اس پہ سمجھیں یہاں سے light پڑے تو اس کا shadow کہیں یہاں پیچھے بنے گا ٹھیک ہے تو یہ اس نے کیا کہا ہے کہ یہاں پہ یہ patch لیا ہم لوگوں نے تو اس کا shadow کتنا پڑا ہے یہاں پہ پڑا ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس dx dz والا فارمولا آئے گا اس کے نیچے divide کہاتا ہے n.j ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس form میں convert کریں گے آپ کی مرضی ہے مطلب آپ یہاں پہ patch لے لو تو اس کو اس form ادھر کر لو ٹھیک ہے اور اس حصے میں کیا آئے گا یہاں پہ dx dy آئے گا ٹھیک ہے تو ہم book کو ہی follow کریں گے next وہ کہتا ہے normal لینا ہو اگر تو ہمارے پاس ایک value اس نے question میں دی دی تھی اس نے یہ بتا دیا تھا value ایک دے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کی value جو ہے وہ x square plus y square is equal to 16 ہے تو کیا کریں گے اس کا delta لے لیں گے جب اس کا delta لیں گے تو کیا ہو جائے گا اس کا delta لینے سے i کو مطلب جو x ہے وہ x کو derivate کر جائے گا partial اور y y کو derivate کر جائے گا یہ اس کی value آگے نہیں ہے z کی تو یہ حتم ہو جائے گا یہاں پہ 0 آ جائے گا plus 0 لکھا نہیں ٹھیک ہے تو جب اس کو اس کے ساتھ partial derivative کرو گے تو 2x i کیا پا جائے گا plus اس کو اس کے ساتھ derivative کرو گے تو 2y j کیا پا جائے گا next کیا ہے unit normal لینا ہو اگر ہم لوگوں نے تو کیا کریں گے پھر ہم لوگوں نے unit normal لینا ہے تو n کس طرح سے لیا جاتا ہے یہ جو ہمارے پاس normal value ہے اس کو divide کر دو اسی کی squares کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب اسی کی squares کے ساتھ کیا کرنا ہے divide کر دینا ہے تو ہم لوگوں نے کیا کیا 2x کا square plus 2y اسی value کا کیا کیا مطلب جو مجھے لگتا ہے ہاں یہ والی value ہوتی تھی ٹھیک ہے اگر کوئی value ہوتی تھی جس سے v ہوتا تھا تو divide ہو جاتا تھا اس سے magnitude سے یہ اس کا کیا ہے magnitude ہے n کیا ہے جو ہمارے پاس vector تھا divided by its magnitude magnitude ایسے لی جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے 2 کا square 4 x کا square بھی x square ہو جائے گا plus 2 square اور یہاں پہ کیا جائے گا y square تو 4x square plus 4y square ہو جائے گا اور اس کا square اٹھا جائے گا next کیا کریں گے ہم اس میں سے اگر ہم 4 کو common لے لیں یہ دیکھیں جی اگر اس کو ہم 4 کو common لے لیتے ہیں تو اندر bracket میں کیا رہ جائے گا x square plus y square ٹھیک ہے bracket close ہو جائے گی اور اوپر 2x i cap plus 2y j cap ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے next اچھا میں نے ہاں تو پھر کیا کریں گے یہاں سے لوگوں کو پتہ ہے کہ x square plus y square کی value 16 ہے تو ہم اس کو اس میں put کر دیں گے put کرنے کے بعد میں نے اس کو multiply کیا 16 کو 4 کے ساتھ 64 آیا 64 آنے کے بعد کیا کریں گے اس کا square root بھی تو لینا ہے square root لیں گے تو 8 آ جائے گا ٹھیک ہے اب 8 آ گیا یہاں پہ اس میں بھی 2 آ رہا ہے اس میں بھی 2 آ رہا ہے تو 2 کو common لے لیں گے اور یہاں سے اس کی cutting ہو جائے گی تو جو ہمارا final answer آئے گا وہ کس طریقے سے آئے گا final answer ہمارا آ جائے گا جی یہ x i cap plus y j cap divided by 4 اب next کیا کریں گے next step یہ ہوگا ہمارا اس ریجن پہ جا رہے تھے تو جو integral تھا double integral تھا اور 7 a.n dx dz divided by n.j تو جو n.j ہے وہ ہم find out کریں گے j کا dot product اس کا ساتھ i cap نہیں ہے تو ہم j کا dot product لے لیں گے کس کے ساتھ j کے ساتھ تو y by 4 آ جائے گا یہ چیز پہلے کرنی تھی یہ بات میں کرنی تھی لیکن اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس میں کوئی بھی problem نہیں ہے a کی value لکھی dot n n کی value کیا ہے یہ والی اس کا dot product لیں گے i کا i کے ساتھ j کا j کے ساتھ جب dot product لیا جائے گا تو جو k ہے اس کا value نہیں ہے تو ہم k کا dot product 0 آ جائے گا اور باقی 2 کا کیا جائے گا x z plus x y divided by 4 یہاں تک ہم لوگوں کا جو values تھی وہ solve ہو گئی ہیں اب وہ کہتا ہے کہ next surface integral کیا کریں گے ہم further کیا کریں گے ہم لوگوں نے a والی a.n یہ لکھ دیا ٹھیک ہے اور جو next کیا تھا dx dz مطب یہاں پہ کیا value تھی dx dz divided by n dot j n dot j کی value y by 4 تھی ٹھیک ہے y by 4 نیچے تھا جب یہ اوپر جائے گا تو 4 by y ہو جائے گا ٹھیک ہے 4 by y ہو گیا یہاں پہ بھی 4 ہے یہاں پہ بھی 4 ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے اس کی cutting ہو جائے گی اور یہ cancel out ہو جائے گا 4 پیچھے value کیا باج گئی اب ہمارے پاس یہ over کی form میں ہے تو x z plus y x y divided by 4 divided by y ٹھیک ہے اور dx dz کی value یہاں پہ آ جائے گی اب جو میں نے یہ چیز بتانا بھول گئی اب میں صرف یہ value بتا ہی ہے میں یہ بتانا بھول گئی کہ جو integral ہے یہ اس طریقے سے یہاں پہ کیسے آئے گا اب دیکھو جب ہم لوگ اس region سے جا رہے تھے ہمیں اس نے value first octane کی دے دی z کی value تو اس نے دے دی کہ 0 سے 5 پہ جا رہا ٹھیک ہے اس نے کہا جب یہ enter ہوا اس والی term میں تو z کی value تو یہ تھی لیکن کہتے ہیں جب وہ اس region سے نکلے گا تو ہمیں پتا ہے کہ x کی value وہاں پہ کیا پہلے کیا تھی 0 ٹھیک ہے لیکن جب وہ اس میں سے نکلنے لگا تو ہم لوگوں کو x square plus y square is equal to 16 تھا ٹھیک ہے اس میں y 0 ہے تو x square is equal to کیا آ جائے گا 16 ٹھیک ہے جب square اٹھ لوگے تو x کی value 4 آ جائے گی تو اس کا مطلب جو x ہمارا change ہو رہا ہے وہ 0 سے کس پہ جا رہا ہے 4 پہ ہم نے کون سی value یہ question میں ہی given تھی یہ دیکھ لیں میں یہاں سے دباہ دکھاتی ہوں یہ value question میں given تھی اسی value سے ہم لوگوں نے جو ہمارا x کی value تھی وہ find out کر لی ہے ٹھیک ہے اب جب x کی value کو ہم لوگوں نے find out کر لیا تو ہم اس کو کیا کریں گے next اس کی simple کیا ہے جی integration کی گئی ہے ٹھیک ہے اٹھا تھا ہم لوگوں نے الائدہ الائدہ کر دیا یہ y سے cancel out ہو گیا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ value آگئے اب نینے یہاں پہ y کی value اب question کی جو integral ہے وہ dx dz میں ہیں ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے اس کا y ہتم کریں y ہتم ایک ہی condition پہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس x² plus y² is equal to 16 تھا تو یہاں پہ y² ادھر ہی رہنے دیں گے 16 minus x² ہو جائے گا اور اس کا square root ہو گے تو یہ y کی value آجے گی جب یہاں سے y کی value find out کریں گے اس کو put کر دیں گے اس میں اور یہ ہمارے پاس final answer آجے گا اب next کیا ہے simple integration ہے جب ہم integration کرنے لگیں گے تو ہماری integration x کی respect سے پہلے ہوگی اب جب دیکھیں یہاں پہ x² ہے ٹھیک ہے minus x² تو کیا ہوگا کہ اس کا minus 2x آگے x کی value تو ہے ٹھیک ہے اس کا derivative اوپر ہو تو کیا ہوگا power میں 1 plus اور اس سے divide ہو جاتا ہے دوبارہ سن لیں کہ اگر یہ ہمارے پاس value ہے ٹھیک ہے اس کی power اوپر چلی جائے مطلب اس کا derivative اوپر ہے x ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو minus 2 کے ساتھ multiply اور divide کر دینا یہی کیا کیونکہ ہم لوگوں نے اس کا derivative اوپر بنانا جب اس کا رہے گا next کیا کریں گے x کے respect سے جب ہم derivative لیں گے تو ہماری جو power میں plus کر دیا اور اس سے divide کر دیا یہ والی value اس سے cancel out ہو گئی اور further ہم لوگوں نے کیا کیا ہے simple values put کی اور values put کرنے سے جو ہمارا simplify کیا ہے اس کو جو ہمارا final answer آیا وہ کچھ اس طرح سے آیا 0 plus 8 plus 4 z plus 0 تو اب ہمارے پاس جو final value آئی وہ کیا تھی 8 plus 4 z ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے اس کی integration کرنا اب آسان ہو گیا ہے تو جب ہم z کے respect سے integration کریں گے تو power میں plus 8 constant ہے اس کے ساتھ integration ہو گئے تو 8 z آجے گا پھر اس کی power پہلے upper limit minus lower limit put کریں lower limit put below تو 0 آئے گا تو میں 0 کو لکھا ہی نہیں تو کیا کریں 5 put کر دیں گے اور put کرنے کے بعد اس multiply کریں گے اور square لے لیں گے پھر اس کو multiply کریں گے دیوائی کریں گے ایڈیشن کریں گے تو جو ہمارا فائنل آنسر ہے وہ کیا جگا 90 ٹھیک ہے 90 ہمارا کیا جگا 90 is the final آنسر یہ دیجئے آج کی ویڈیو ہوفیلی آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی گے گے آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کر لائک کر دیں اور سبسکرائب